وہ سبھی لوگ آگے کار اس محل سے باہر آ چکے تھے جب وہ لوگ باہر آتے ہیں تو اس کے ساتھ میں سبھی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف جو یہاں پر سراکار دیو تھے ان کا چہرہ ابھی تک بھی اترا ہوا سا لگ رہا تھا انہیں ایسا لگنے لگا جیسے کہ آج تو ان کے چہرے کے اوپر ایک زوردار تماشہ لگ گیا ہو وہ ابھی تک بھی نہ کھستے کہ کس طرح سے جو راجہ تھے وہ اس نہ سکھی بندے کو اس طرح سے اس ایگل کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اوپر بروسہ کر سکتے تھے کیا انہیں واسطہوں میں لگتا تھا کہ وہ بندہ اس ایگل کو اپنا پاتے جاروں میں بنا سکتا ہے اسی وجہ سے وہ کہتا ہے مہاراج مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں آپ کو اس بندے کے اوپر وشواس نہیں کرنا چاہیے مجھے تو اس کے اوپر بلکل وشواس نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ بڑا دھوکے باج ہے جب یہاں پر وہ یہ ایسا سبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں جو راجہ تھا وہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک مسکان کے ساتھ میں کہتا ہے ہاں ہاں مجھے ہی پتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ یہاں پر ابھی اس اسٹیل فینگ ایگل کو اپنے کابوں میں نہیں کر سکتا جو راجہ تھا وہ بڑے آرام کے ساتھ میں اس سے یہ سبت کرتا ہے لیکن جب وہ اس سے یہ سبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں جو سرکار دیو تھے وہ پوری طرح چونک چکے تھے اور وہ اپنی آنکھیں سی کھوڑتے ہوئے کرتا ہے لیکن پھر مہاراج آپ نے اس بندے کو یہ موقع کیسے دے دیا اگر آپ کو پتا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا ہے تو لیکن اس کی بات سنو کے ساتھ میں ہی راجہ کرتا ہے ارے ارے وہ اتا بات کچھ ایسی ہے کہ اب ہمارے پاس میں دوسرا راستہ تو ہے ہی نہیں ہم لوگوں نے پہلے سے ہی ساری چیزیں ٹرائے کر لی ہے جب تمہارے پاس میں اور کوئی دوسرا راستہ تھا جس کی ساتھ میں ہم لوگ اس سٹیل فینگ ایگل کو اپنے کاؤں کے اندر کر سکتے ہیں کیونکہ آخر کار آدھے مہنے سے بھی زیادہ کام کرنے کے بعد میں مجھے پتا ہے کہ اس ایگل کی جو اچھا سکتی ہے نا وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم لوگ اس کو بلکل بھی مجبور نہیں کر سکتے ہیں اپنا پالتے دار میں بنوانے کے لیے تو مجھے لگا کہ ہمیں اسی کو یہاں پر کام کرنے دینا چاہیے لیکن اس کے وہ باسنوں کے ساتھ میں ہی دیو کہنے لگتا ہے لیکن مرحج ہمیں فالت میں اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیا پتا ہم لوگوں نے تو اس ایگل کو مارا نہ مارا ہو لیکن وہ بندہ کہاں پر واسطہ میں اس کو مار دے کیا پتا ہے یہاں پر وہ اس کو مارے نہ مارے ایگل اس کو سافتائی نگل جائے اچھرکار مجھے یہاں پر بہت زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آجے دا کر کوئی نہ کوئی بڑی پروبلم ہونے والی ہے لیکن اب جو نندنی تھی وہ ویپین کی اتنی زیادہ انسلٹ کو نہیں سن سکتی تھی وہ کہنے لگتی ہے لیکن آپ یہ واسطہ میں بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں اچھرکار سلحکار دیو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر ویپین ایسا کچھ کر سکتا ہے مجھے اس کے پر پورا وشواس ہے کہ وہ یہاں پر اس ایگل کو اپنے کنٹرول کے اندر کر پائے گا لیکن جب یہاں پر وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اچانک سے وہاں پر ایک سینک دوڑتے ہوئے آنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے مہاراج مہاراج بات کچھ ایسی مجھے اب وہ کچھ بتانا ہے آپ سے ملنے کے لئے کوئی آیا ہے تو اس کی بات سنی ساتھ مہاراج کہتا ہے کون آیا ہے تو وہیں وہ کہتا ہے بات کچھ ایسی ہے کہ جو یہاں پر مو پریوار کی میس رمیہ ہے وہ آج یہاں پر آپ سے ملنے کے لئے آئی ہے لیکن جب وہ یہاں پر اس کی بات سنتا ہے تو اس کے ساتھ میں مہاراج پوری طرح چونک چکا تھا وہ کہتا ہے اچھا رمیہ ایک کام کرو تم اس کو اندر بلا لاؤ اس کے ساتھ میں وہ جو جو سہنیک تھا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ سمعے بعد میں وہاں پر وہ رمیہ کے ساتھ میں لوڑ کر آتا ہے لیکن اس کو وہاں پر دیکھنے ساتھ میں ہی جو یہاں پر نندنی تھی وہ حیران رہ چکی تھی وہ کہہ رہے لگتی ہے رمیہ کیا ہوا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں ویپن کو یہاں پر ایک دن کے لئے یہاں پر ادھار پر لینے والی ہوں کیا تم ابھی سے اس بندے کو وہاں پر لینے کے لئے واپس آ چکی ہو جو نندنی تھی وہ اس سے کہتی ہے تو اس کے بات سننے کے ساتھ میں رمیہ کہتی ہے حالت ایسے تھی جیسے کہ ابھی ابھی وہ بہت زیادہ لمبی دوڑ کر کر یہاں پر آئی ہو اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی وہ تھکی ہوئی سے لگ رہی تھی وہ بوجہ دائی ہاف بیڈ رہی تھی وہ کہتی ہے نای 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 بات کچھ ایسی ہے کہ میں یہاں پر تم سے کچھ کام کرنے کے لئے آئی تھی بات کچھ ایسی ہے مجھے تم سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کام تھا تو اس کے بعد تمہیں سارے نای نای کہتی ہے کیا کام تھا ہم یہاں پر کل بھی تو ملنے والے تھے تو کل تو مجھ سے بات کر سکتے تھے تو رمیہ کہتی ہے ارے نہیں وہ آج ہی کچھ ایمپورٹنٹ کام ہے یہ سبت کہتے ہوئے جو رمیہ تھی تھوڑیسی گھبرائی ہوئی تھوڑیسی سہمی ہوئی اور ہس کی سا سیندہ دیگی تھی اس کو ہس کی ساتھ دہوی دیکھتے ہوئے نندنی یہاں پر کہتی ہے کیا ہوا رمیہ تم یہاں پر اتنی زیادہ حسیتہ جیسے رہی ہو مجھے بتاؤ آخر کا بات کیا ہے تو وہیں جو رمیہ تھی وہ تھوڑے در رکھتی ہے اور کہتی ہے نندنی ویپن کہا ہے کیا وہ وہاں پر ہے کیا اس نے اپنا کام سلو کر دیا ہے تو اس کے ساتھ میں نندنی کہتی ہے ارے ہاں ہاں ویپن ویپن تو ابھی اس ہال کے اندر ہے بات کچھ ایسی ہے کہ اس نے اپنا کام سلو کر دیا ہے وہ ابھی اس ٹیل فینگ ایگل کو اپنے کابو کی اندر کرنے کے لیے لگا ہوا ہے لیکن جیسے ہی وہ یہاں پر اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اچھانک سے رمیہ پوری طرح سے ہل چکی تھی وہ کہتی ہے کیا 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 سچی کہہ رہے ہی تم کیا اس نے اپنا کام سلو کر دیا اور اس کے ساتھ میں اس کی دماغ میں تو بہت ساری چیزیں چلنے لگی تھی واسطہ میں ابھی اس کا دماغ پوری طرح سے فڑنے لگا تھا اس کو ایسے لگنے لگا جیسے کہ آج تو یہاں پر اس کا پوری طرح سے بڑھتا بن جائے گا یا پھر اس کی پورے مو پریوار کو کتم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد سننے کے ساتھ میں جو یہاں پر نندنی تھی وہ کہتی ہے کیا ہوا رمیہ تم اترار ڈری ہوئی کیسے لگ رہی ہو اور تمہیں آج ویپین کی یہاں پر یاد کیسے آگئی کیا ہوا تمہیں تھیل دی اس کو میس بھی کرنے لگی تو اس کی ساتھ میں یہاں پر رمیہ کہتی ہے نائی نائی اروہ تو بات کچھ ایسی ہے کیا تم مجھے بتاؤ گی آخر کار ویپین ابھی ہے کہاں پر تو اس کی ساتھ میں نندنی کہتی ہے اچھا وہ بات کچھ ایسی ہے کہ اس نے ہم سے کہا کہ وہ ابھی اپنی کچھ سگیرٹ ٹیکنکس کا یوز کرتے ہوئے جو اگل فینگ ہے اس کو اپنے کعبوں کے اندر کرنا چاہتا ہے تو اسی وجہ سے اس نے ہم سبی کو باہر بھیج دیا جو نندنی تھی اس سے یہ سارے سبت کہتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اس سے یہ سبت کہتی ہے تو اس کے ساتھ میں ہی رمیہ کے تو پوری دیدہ ہے زندگی پوری دنیا پورا کا پورا یہاں پر وہ ہل چکی تھی وہ کہتی ہے تب تک تم واسطوں میں مجھا کر رہی ہو تو اس کی ہی بات سننے کے ساتھ میں ہی اب یہاں پر جو نندنی تھی وہ کہتی ہے نہیں نہیں تم نے کہا تھا نا کہ اس نے یہاں پر تمہارے اس کو کابو کیا تھا کھالیا کو تو اسی وجہ سے وہ ابھی اس ایگل کو بھی کابو کرنے کے لئے اندر بیٹا ہوا ہے لیکن وہیں دوسری طرف جو اسی باتیں کری رہے تھے کی اچانک سے جو راجہ تھا اس کو کچھ گڑڑڑ سے لگتی ہے وہ کہنے لگتا ہے رمیہ کیا ہوا تم کچھ گڑڑڑ لگ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ سوچ رہی ہو کیا تم ہمیں بتاؤ گی کہ آخر کار کیا بات ہے جس کے وجہ سے تمہیں اتنے زیادہ پریسان لگ رہی ہو لیکن اس کی وہ بات سننے کے ساتھ میں جو رمیہ تھی اس کا پسینے سے یہاں پر پوری طرح سے بدن بھیگ چکا تھا اسا لگ رہا تھا جیسا کہ ابھی ابھی وہ کسی تعلاب سے بہن گل کر آئی ہو وہ کہتی ہے نہیں نہیں راجہ جی بات کچھ ایسی کہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی مہاراج بات کچھ ایسی ہے کہ کچھ گلت تو نہیں ہے لیکن جو ویپین ہے نا اس کے ایک طریقے کچھ انوچت اور کچھ گلت سے تو اسی وجہ سے مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ دکھی ہو رہی تھی یا پھر مجھے بجا چنتا بھی ہو رہی تھی تو اسی وجہ سے میں یہاں پر آ گئی اس زگر پر رمیہ کا چرہ پوری طرح سرم سے لال ہو گیا تھا اس نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکایا ہوا تھا وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسے وہ ساری چیزیں یہاں پر ایکسپلین کرے تو اس کی ہی بات سننے کے ساتھ میں جو راجہ تھا وہ اپنی ڈاڑی کے اوپر ہاتھ پھیڑتا ہے اور کہتا ہے رمیہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ ویپین کس طرح کی چیزوں کا یہاں پر یوز کرتا ہے کیا تم ہمیں یہاں پر بتاؤ گی تو اس کے ساتھ میں یہاں پر نندنی بھی کہتی ہے ہاں ہاں رمیہ تمہیں میں بتاؤ کہ اکھرکار ویپین کس طرح سے تمہارے کالیا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اسی بیچ یہاں پر دیو بھی بیچ میں بول پڑتا ہے اور کہتا ہے ہاں رمیہ مجھے بتاؤ کہ اکھرکار کس طرح سے ویپین کسی جانور کو اپنے کنٹرول کے اندر کر سکتا ہے اس کا اپنے سامنے دیکھنے ساتھ میں ہی جو رمیہ تھی وہ حیران رہ چکی تھی اور اس کو اپنے دیکھنے لگتی ہے تنہ دینی کہتی ہے ارے یہ یہ سلاکار دیو ہے یہ ابھی یہاں پر پڑتا جی کی مدد کر رہے تھے اس اگل کو اپنے کنٹرول کے اندر کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ میں یہاں پر جو رمیہ تھی وہ اس کو گریڈ کرتے ہوئے کہتی ہے اچھا سلاکار دیو مجھے معاف کریے گا میں آپ کو پیچان نہیں پائی اس کے ساتھ میں جو رمیہ تھی اب وہ جلد ہی وہ ساری باتیں یہاں پر کہنا سرو کر دیتی ہے جو جو ویپین نے یہاں پر کیا تھا وہ انہیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ویپین اپنی مار پٹائی ٹیکنک کا یوز کرتا ہے اور مار پٹائی ٹیکنک کے ساتھ میں ہی وہ کبھی کبھی تو چھڑوں کا بھی یوز کرتا ہے وہ ان کو کاٹتا ہے اور اچھے سے چھل چھلا کر اس کو یہاں پر پوری طرح کھاک کر دیتا ہے ایسا ہے اس نے میرے کالے کے ساتھ میں بھی کیا تھا لیکن جیسے یہاں پر نندنی اور سارے لوگ اس کی وہ بتائی ہوئی کہانی سنتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ہی ان لوگوں کے روک آب جاتی ہے ان لوگوں کو ایسے لگنے لگتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی وہ یہاں پر کسی خطرناک قاتل کے ساتھ میں مل کر آئے تھے کیونکہ ابھی ابھی وہ اسی بندے کے ساتھ میں باتیں کر رہے تھے جس کے بارے میں ابھی رمیہ انس کو کہانی بتا رہی تھی تو اس کے ساتھ میں نندنی کہتی ہے رمیہ مجھے لگتا ہے کہ تم پاگل واگل ہو گئی ہو وپن ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ میں وہاں پر جو رمیہ تھی وہ کہتی ہے ارے میں مجاک نہیں کر رہی بات کو جیسی ہے کہ یہ واسطوں میں سچ ہے اگر تمہیں اوپر بلکل ویسواس نہیں ہے نا تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ میرا کالیا ابھی گیٹ کے باہر ہی پڑا ہوا ہے وہ مارا جا چکا ہے اور واسطوں میں اس کو اتنی بری طرح سے اس نے چھیل کر رکھا ہوا تھا کہ اس کی تو یہاں پہ پیٹ کے اندر کوئی آتیں بھی نہیں بچی ہوئی تھی اس کا تو پورا طرح ایسا گوشٹی گائپ ہو چکا تھا ایسا لگا تھا جسے یہ وپن نے یہاں پر بھوک کے مار ہے نا اس کے سارے گوشٹ کو کھا لیا تھا جو رمیہ تھی وہ بہو جلہ ڈڈی ہوئی سہی مروحی سی لگ رہی تھی اور اپنی ساری کہانی ان لوگوں کو بتا رہی تھی لیکن ان لوگوں کو جب یہ کہانی سنائے جاتی ہے تو اس کے ساتھ میں ان سبی کی حالت خراب ہو چکی تھی انہیں تو بلکل سمجھنی آ رہا تھا کیا یہ کہانی واسطوں میں سچ ہو سکتی تھی چھرے سے یہاں پر اس کی پیٹ کو کٹنا اور واسطوں اس کو ٹیم کرنے کے لیے اس کے ماسک کو کھا جانا اے بھگوان یہ کیا واسطوں میں کوئی انسان تھا وہاں پر دیو کی بھی پوری طرح سے حیران سے آنکے پٹی پٹی تو بڑا بھوٹا اور یہاں پر اس کا دماغ چکرانے لگا تھا ننڈینی کا بھی یہی حال تھا جو بندی یہاں پر بہت کچھ سوچ نہیں پاتی تھی وہ آج یہاں پر بہت ساری چیزیں سوچ نہیں لگی تھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کمرے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کمرے کے اندر جا کر اپنے اس سادنہ کو اور زیادہ آگے بڑھانے میں کامیاب لے کی لیکن اس نے واسطہ میں یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا اس کی بات سنتے ہوئے دیو کہتا ہے نہیں یہ یہ نہیں ہو سکتا ہمیں جلدی جانا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہاں پر جو ایگل فینگ ہے وہ یہاں پر ابھی بہت بڑی مسئبت کے اندر ہے اس کے ساتھ میں جلد ہی وہ لوگ اس ہول کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور وہاں پر جو دیو تا جاتے ہوئے کک مارتا ہے وہ کہتا ہے اے رکھو اس کے ساتھ میں جیسے وہ اس گیٹ کو لات مارکا کھولتا ہے اس کی آواز اس ہول کے اندر کونس گئی تھی لیکن جب وہ گویٹ وہاں پر کھلتا ہے کہ اس کے ساتھ میں وہ سبھی لوگ اپنی جگہ پر جمگے جمے رہ گئے تھے ان سبھی کی آنکھیں مانو باہر آ گئی تھی ساید ان لوگوں نے کچھ ایسا نظارہ دیکھ لیا ہوگا کیونکہ جب وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ پاتے ہیں کہ جو وپین تھا وہ ابھی ایگل کے اوپر ابھی بیٹھا ہوا تھا وہ ایگل کے گلے کو پکڑے ہوئے تھا ایگل الٹا لٹا ہوا تھا اور ایگل کے پیٹھ کے اوپر چٹتے ہوئے وپین اس کے اوپر دباؤٹ بنا رہا تھا اس کے گلے کو پکڑتے ہوئے چٹا 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 چٹ اس کے کان کے نیچے ہاتھ پاؤں مارتے جا رہا تھا اس نظارے کو دیکھنے ساتھ میں سبھی لوگوں کی روحوں کاپ گئی تھی اور وہیں دیو کہتا ہے ہی تم یہ کیا کر رہے ہو تم ایسا نہیں کر سکتے تم ایگل کو مار رہے ہو تم بے وکوف انظار تم نے یہ کیا کر دیا ہماری پوری کی پوری محنت کی اوپر تم نے تو یہاں پر رائطہ فیلا دیا ہے جو دیو تھا وہ کہتا ہے بات کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے یہاں پر ڈیڑھ محنت تک بہت زیادہ مسکت کی تھی اس ایگل کو اپنے کابو میں کرنے کے لیے لیکن انہیں یہ نہیں لگا تھا کہ یہ سامنے والا بندہ کچھ ایسا کر سکتا ہے ان لوگوں نے کتنی ساری چیزیں کی تھی جیسے کہ ایگل کو صحیح ٹائم پر کھانا ڈالنا ایگل کو بہلانا پسلانا اس کو نہلانا دھولانا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا اس کے بعد میں وہ سوچ پا رہے تھے کہ وہ ساید ایگل کو اپنے کابو کی اندر کر لیں گے لیکن اس بندے نے کیا سوچا کہ یہ اس بندے کے ساتھ میں ایسا کچھ کر سکتا تھا واسطہ میں اس زگا پر جو وپن تھا اس کی حرکتیں دیکھ کر تو نندنی بھی شوک میں تھی اس کو بھی یعنی سمجھ میں آ رہا تھا کہ نندنی شوک وپن روک یہ والا سین اس کی ساتھ میں ہو چکا تھا وہیں دوسری طرف وپن کرتا ہے ارے آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ باہر روکنا اس کے ساتھ میں جو وپن تھا وہ اس ایگل کی طرف سے نیچے اترتا ہے اور دھڑا اس کے پیچھ وارے پر ایک لات کھینس کے مار دیتا اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر رازہ بھی پوری طرح سے بھوکلا گیا تھا ہے پربو ہے کائنات یہ کیا ہو رہا ہے آخرکار یہ بندہ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا ہے وہیں دوسری طرف رمیہ کی حالت خراب ہو گئی تھی میں نے کیوں آخرکار اس وپن کے اوپر بھروسہ کیا مجھے لگا تھا کہ یہ بندہ بوجاتا اچھا ہوگا لیکن اتنا اچھا کہ یہاں پر یہ ہماری عجت کے فولودہ کرنے کے لئے آیا ہوا ہے ہے بھگوان ہے پربو آخرکار کس بندے کو تم نے میرے ذات میں آپ پر بھیج دیا ہے مجھے واسطہ میں اس کے پر بلکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا رمیہ منی من میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ کس طرح سے اس نے وپن کے اوپر اس طرح کا بھروسہ کر لیا تھا وہیں دوسری طرف دیو کرتا ہے اے اس کو مت مارو اس سے دور رہو دیو آگے بڑھتا ہے اور اس کے حصے میں وہ اس سے کرنے لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کو مارتے ہوئے اسا کچھ کر سکتے ہو تم اس سے دور ہو جاؤ وہ یہاں پر اس کو روکنے کے لئے آگے بھاگتا ہے لیکن جب وہ اس کو روکنے کے لئے آگے بھاگ ہی رہا تھا وہ آدھی رستے کے اندر پہنچائی تھا کہ اچانک سے اس کے آنکھیں پوری طرح چون دیا جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایگل تھا وہ اپنے گھٹنوں جو بل بیٹھ چکا تھا ویپن کی پاؤں کو یہاں پر چاٹنے لگا تھا اور اچانک سے جب وہ لوگ اس کے چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ پوری طرح صدمے کے اندر چلے جاتے ہیں ان کے تو پوری طرح دنیا ہیل چکی تھی لیکن اسی بھی جب وہ صدمے کے اندر ہی تھے کہ وہ صدمہ تو مانو یہاں پر چھوٹا سا ایک ٹائٹل ہو اور ٹریلر ہی ہو اس کے ساتھ میں ہی ان کے سامنے اب مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور اگلے اپل اس ایگل کے ماتے کے اندر سے ایک روشنے نکلتی ہے اس کو دیکھتے ہی دیو کا تو پوری درسہ مو پٹا کا پٹا اور بدن کامپنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کیا آتم سمپانپن یہ واسطہ میں اپنی پوری آتمہ کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں ایک کونٹریکٹ بنا جاتا ہے یہ کچھ ویسا ہی تھا جیسا ماشردی کونٹینینٹ کے اندر ویپن نے کیا کرتا تھا جب بھی کسی بیسٹ کے ساتھ میں وہ بندہ اپنے آپ کو کونٹریکٹ بنا لگتا تو اس وقت وہ بیسٹ اپنی آتمہ کا ایک ٹوڑا دے اس کے ساتھ میں ایک کونٹریکٹ بنا لیا کرتا تھا ویسے یہاں پر ویپن کے سامنے جو ایگل تھا وہ بھی ویپن کے ساتھ میں ایسا کچھ کرنے جا رہا تھا سب ہی لوگ اس چیز کو دیکھ کر بہو جیدہ حیران تھے لیکن وہیں دوسرے اپیسوڈ یہ پہ بھی بینہ سسپینس کے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے دیکھیں دیکھتے ہیں کہ آخر کار اب یہاں کیا ہونے والا ہے کیا اب یہاں پر جو ویپن تھا فین سے اپنی شادنہ کو آگے بڑھانے والا ہے اگر ایسا وہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں جیسے مارشا ٹیجر کونٹیننٹ کے اندر وہ ایک مارشا ٹیچر بن پایا تھا وہ یہاں پر کیا بنے گا کیا وہ اپنے مارشا ٹیجر کونٹیننٹ کے اس ٹائٹل کو یہاں پر لگا پائے گا چلی اس کے بارے میں جاننے کیلئے آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا آگے آنے والے اپیسوڈ اور اس کے علاوہ گائز میں پہلے ہی آپ پر بتا دیتا ہوں پہلے سے ورن کر دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ریڈی دینا کیونکہ اس کے اپیسوڈز زیادہ بلکل بھی نہیں آئے ہیں تو اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپس سایڈ اس ریٹوری کو سننا پڑ جائے چلی ملتے ہیں جلدی نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر جب تک کلے اپنا دہان اکھنا چلی ملتے ہیں جلدی جلدی